السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوئے سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آپ نے میرا پہلا بلوگ سیری کا دیکھ لیا ہوگا اب جو شروعات کرتے ہیں اور بسم اللہ کرتے ہیں اپنی پہلی افتاری کی اور پہلی افتاری میں میں کیا کیا بنا رہی ہوں اور کس کس طرح بنا رہی ہوں جلدی جلدی سے سب سے پہلے تو میں نے کھانا بنا لیا ہے بچے جون سے اگین وہی اپنے کاموں میں لگے ہیں ہمیں اثر کی ازانک ہو چکی ہوئی ہے اور اس کی نماز کی تیاری ہے میں نے بھی کہا پہلے میں کھانا بنا لوں پھر نماز کی طرف جاؤں گے پھر آنکھ جو فرائی کرنے والا ہوگا وہ کریں گے آپ لوگوں کو کیسا رمجان جا رہا ہے پہلا روزہ کیسا جا رہا ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا ٹیک کیر چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کا افتاری کی تیاری چلیں جی دیں پکوڑیوں کے میں نے کر لیے تیاری دیں میں نے نکال کے رکھتی ہے یہ تقریباً ایک کلو دہی ہے اس میں ہم ڈالیں گے میں نے ٹرماٹو کو کاٹ کے رکھ لیا ہے کیابیج کاٹ کے رکھ لیا ہے ادھر میں نے پکوڑیاں جونسی میں بھگو کے رکھ دی ہمیں اور اس طرف میں نے دو پیاس چھوٹے سائز کے پانی میں بھگو کے کاٹ کے رکھ دی ہیں اس سے نا پیاس کا جونسہ ہوتا ہے کڑواپن وہ بھی چلا جاتا ہے اور بلکل ایسے بزار کے پیاس کی طرح یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ پالک اور جونسہ کے کہتے ہیں پیاس کو مکس کر کے رکھ دیا ہے دھو دھو کے ساف ستری کر کے اس کے ہم بنائیں گے پکوڑے اور ساتھ ہی میں نے یہ آلو جو بیچارے ہر چیز میں گھو جاتے ہیں ان کو میں نے کات کے رکھ دیا یہ بھی پکوڑوں کے لیے میں نے کٹنگ کر کے ساری چیزیں میں نے رکھ دی ہم یہ بس اب ہم کریں گے تیاری یہاں پہ میں نے ماشاءاللہ چاول جونسے دیکھے بنا دیئے ہیں اور ادھر میں نے مصروں کی جونسی دال ہے وہ بنائی ہے بچے کہنے تھے دال چاول کھانے کو دل کر رہا ہے ماما وہ بنا دیں اس لیے کہ پیچھے بھی ہم لوگوں نے چکن وغیرہ کھایا اور صبح بھی ہم نے چکن میں یہ افتاری کی ہے تو یہ میں نے اپنا پین نکالیا ہے اس میں اب میں ڈالوں گی آئل اور فرائی کی کریں گے تیاری اور کون کہاں کہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور آپ لوگ اپنے گھروں میں کیسی افتاری کر رہے ہیں کس طرح کی کر رہے ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ماشاءاللہ رول جونسے ہیں وہ میں نے بنا کے آج سے تقریباً کئی پانچ چھ دن پہلے رکھ لئے ہوئے تھے تو بس آئل کو کر رہی ہوں میں ہلکا سا گرم اور ادھر کریں گے پکوڑوں کی تیاری پھر اس کے بعد اس میں سب سے پہلے میں فرائی کروں گی رول پھر کریں گے پکوڑیں ٹھیک ہے جی اب اس میں میں پکوڑیاں ڈالوں گی اور میں نے کہا پہلے دہین کو اس کے ساتھ کر دوں اچھے سے مکس دہین بھلوں میں آلو بھی ڈلتے ہیں چنہ بھی ڈلتا ہے بچہ پاٹی نہیں کھاتا ہے پھر میں وہی چیزیں ڈالتی ہوں جو بچہ پاٹی کھاتا ہے آپ کے گھروں میں بھی کئی ایسے بچے ہوں گے جی جو یہ چیز نہیں کھاتے وہ نہیں کھاتے بچے مطلب کہ بڑے بچے بھی ہو جائیں تو ان کی یہی فرمائشیں ہوتی ہیں تو بس اس میں پھر میں بھی ڈالتی ہوں پکوڑیاں پکوڑیاں ہم لوگا نے بھگو کے تقریباً میں نے یہ آدھر گھنٹا رکھ دی ہیں بڑی اچھی پکوڑیاں تھی بڑی پیاری سی نیرم سی ہو گئی ہیں اور دہین بھلے ہو گئے ہمارے ہرموست تیار ہری مرچے وغیرہ میں ڈالوں گی نہیں اس لئے کہ روزے کے بعد سینہ جونچانا وہ پھر جلتا ہے تو یہ دیکھیں بسم اللہ اب اس میں تھوڑی سی گرین چٹنی ڈالوں گی پکوڑیاں میں ہم لوگ نہ تھوڑا سا دڑا والا جونسا سکھا تھا نہیں ہے وہ ڈالیں گے اسی کا تو مزا ہے جی چاٹ مسالہ ایک چمچ ڈال دیں گے سٹنی ڈال کروڑیاں میں لے bow ایل کھوڑیاں میں بگیں آج پہلا دینے پتہ نہیں لگ رہا کہ افتاری کتنی جلدی بنائے کتنی کرے بس گھنٹا پہلے میں نے اب یہ پرائی شروع کر دیا گھنٹا میں نہیں پانچ بچ کے بیس منٹ ہو گئے ہیں تو چھے بچ کے پانچ یا دس منٹ پہ لاہور میں افتاری ہو گئی ہے تو سال سال میں نے کہا یہ پہلے والے رول فرائی کرلوں پھر پکوڑے فرائی کرلوں گی پھر ٹیبل پہ جو سارے برطن ہیں وہ بچیوں میں رکھ دیئے کھانا شانا میرا تیار ہو گیا الحمدللہ پہلا روزہ تھا بس یہی فکر ہوتی ہے کہ ٹائم پہ ساری چیزیں ہو جائیں تو بس ملتی ہے پھر میں آپ کو فرائی کرتے ہوئے پکوڑے فرائی کرتے ہو ہر سب کے کچنوں میں ڈھیر سارے خوشبویں آری ہوں گی اور مرزوں سے انتظار میں ہو گیا آج بیگمات میں کیا نیا نیا بنایا ہے بس ہم بھی دیکھیں لگیں اپنے حضرات کے لئے بچوں کے لئے اچھا روزہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے تو فیل ہی نہیں ہوا پیاس بھی نہیں لگی اور بھوک بھی نہیں لگی بڑا ہی بزیدار سا رائے موسم اتنا خوبصورت ہے اچھا ہے ابھی تک پنکھیں نہیں چلے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا اچھا موسم ہے تو میرے حساب سے تو زبردست ہے اور ابھی اگلے اور دس پندرہ روزے انشاءاللہ اگر ایسے ہی نکل گئے تو کمال ہو جانی ہے نہ کوئی پیاس لگ رہی ہے نہ کوئی بھوک لگ رہی ہے بس سہری میں جونسا ہوتا ہے وہ پانی کا ذرا ہوتا ہے کہ پی لیں لالت سے پی لیں لیکن اس کے بعد جو واشروم کے چکر لگتے ہیں اللہ دی کسمیں رات بھوٹکے دیکھیں گھر کے بنے ہوئے سپرنگ لو کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ سمو سے کاشف لے کر آئے ہیں رول میں نے بن گیا جی اب بسم اللہ کرتے ہیں پکوڑوں کی پکوڑے جونسے ہیں جلدی جلدی ہم بنا لیں میرے اب بو ایسے پکوڑے بناتے ہوتے ہیں میں جب بھی پکوڑے بناتے ہوں مجھے اپنے بوی آب آجاتے ہیں آپ جو مرضی کر لیں جتنی مرضی ٹائٹنگیں کر لیں آپ کو ان چیزوں کے بینے دسترخوان سجتا نہیں ہے اللہ تیجے جلی مجھے 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 پکوڑے ایتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ کا دیکھے دل تو نہیں کر رہا آپ نے بلو پین ہے بلیک پین ہے اچھا بلیک بلو ہے چلی جی بسم اللہ کرتے ہیں پکوڑوں کو نکالتے ہیں یہ شکل ہے چاہتے ہیں مجھے سمو سے بھی تیار ہو گئے سمو سے بھی میرے ریڈی ہو گئے دسترخوان بچوں نے ریڈی کر دیا ہوئے دستر خان بچوں نے ریڈی کر دیا ہے حسیب یا ویجی کھیلنے کے لیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں شربت بھی تیار ہے چٹنی بھی تیار ہے خجورے کی پیاری تیز جنہیں سٹ کر دیمیوں اور یہ دیں بھلے بھی تیار ہیں اور یہ جی لیمپ بھی ان کی رمضان لیمپ تیار ہے ما شاء اللہ کیسا لگ رہا پہلا روزہ بہت اچھا لگ رہا ہے نہیں فیل ہوئے بلکل نہیں کوئی پیاس نہیں کوئی کچھ نہیں ہے نا ہمیں شروع شروع لگ رہا ہے پھر ایک وقت آنا کہ بلکل بھی نہیں لگتا یہ بڑی اداسی ابھی آئے ہیں نا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ اللہ تعالی سب کے دستر خوانوں کو رمضان میں بھرا بھرا رکھے اور کسی کا بھی دستر خوان خالی نہ ہو آج کی یہ ہماری چھوٹی موٹی سے جو افتاری ہے شکر الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی اللہ تعالی نے جو جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں ہم ان کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے اس لئے کہ رب کی ذات اپنے بندے پہ بڑی مہربان ہے بس بندے کو انہی پتا چلتا کہ اللہ تعالی نے کتنی نعمتیں دیں آپ یہ دیکھیں نا کتنی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ نعمتیں ہم کہاتے ہیں اور ماشاء اللہ بڑے ٹائم پہ افتاری ہماری تیار ہو گئی تھی خجوریں ہر چیز پکوڑے سموسے رول سب ریڈی ہو گیا پکوڑے اور رول میرے گھر کے تھے سموسے کاشف لے کر آئے تھے باقی دیں بھلے بھی میں نے گھر میں پکوڑیاں بھی میں نے گھر میں بنائی تھی اور اب دعا کا کہہ ہوتا ہے جی ٹائم چلے جی دعا میں شامل کرتے ہیں اور دعا جب ہم لوگوں نے کی تھی آپ یقین مانے سب کے لئے کی تھی اپنے لئے بھی اپنے بہن بھائیوں کے لئے اپنے رشتہ داروں کے لئے اپنے تمام مسلمانوں کے لئے اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دعائیں قبول کرے میری بھی دعائیں قبول کرے دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لاغ میں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ